شادی خامدی بیٹھے ہونے اگر بہت سالہ لے ہون دسنہ نہیں چلا روزہ رہ گیا کہ نہیں اے بیان جواز ہوندہ تاکہ لائنہ جڑیہیں ٹوٹنا جائیں حرام دا بھی پتا رہوے کہ اگر آخری عمل کیتا تو سٹھ روزے لگاتا رکھنے پر اے طورہ اور ریاض ٹھیک ہے پاہیے اگر اپنا بچا سکتا جائے اے چار باتیں اگر تو اڑے ذہن سے بہن گیاں دین سارے دت تو انو خلاصہ لب گیا یہ حرام نو حرام رکھنا مکرون نو مکرونی رکھنا پھر اچھا نہیں کم کرنے والے نو اے کوئی نہیں دوست کی یہ دفلانا اے سارے موڑی مکرون ہوں لے مگر پہلے نہیں اے دائی تو کپڑا ٹھاں آیا ہے در جائے رکھی ہے حرام دا در جائے اے سپاروین اللہ اللہ تعالیٰ عنہ ترحمت کرے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر بھی کہتا کہ کسی گلیسی جنہاں ٹھک ہو جنہاں کوئی نا کوئی آرمانو جایدانا تو انو کی حق یا ٹھک نہیں جدو امت کے کئی آرمانو جاید کی تو کی حق رکھنا تو صرف انو شایدانو روک بیڑی یا شریعت بل اتفاق حرام سارے امت مندی حرام او کہا کہ مسلمان کرنا بھی یارے نہیں کرنی چاہیے تو اگر رفع دیانا میں دجھے چکڑا کریں گا کچھ آنگے کرنا چاہیے اے حدود تو تعدی جڑی ہے کہ اللہ تعالی نے جڑی یہ لائنہ لاتے ہیں انو پار کرنا توڑ دینا دین دی بربادی جاسبا مستحاب نو مستحاب رکھو اگر کوئی سنت اینی اگے بڑھ جائے لوگوں نے سنت ہوئے بیڑی یجے گال نہیں کر رہا سنتی اینی ہو جائے کہ لوگوں نے فر سمجھ گئے او سنت ترک کرنا لازم ہو جائے سنت آرم چھڑ دیں تاکہ لوگوں نے پتا لگے کہ لازم نہیں ایک دنگی کر لیا کہ دین انہوں نے بچاؤنا آنکھے لوگ فرض بنا پک چھے انہوں نے دیلنا ضروری سمجھ لیا اور اس تو ہی امام حسن بننا دے والد عبد الرحمن بننا دے فرمو دے میں شافیہ نے دیکھیا کہ جمعہ دے دن فرض دی نماز دی فجر دی ہو دے چھے سنت سی رسول کریم علیہ السلام کہ آپ سورہ علیہ وآمین سجدہ پردے دی دو جی جہرہ تا پردے مگر انہوں ایڈا ضروری سمجھ لیا بے تو بہر ہے اس دن نمازی نہیں ہوں جیسے مسجد کوئی امام میں نام پڑے کئی آرہ جیسے نکل جاندے وہ اندر سے یہ تھی نماز پڑنی انہیں تھے سورتہ ہی نہیں پڑنی یعنی ایک سنت فرض بن گئی ہے بہتے نمازی نہیں ہوں تنہ دین بدل گئے اللہ رسول نے حکم دیتا ہوں بہت کام کرو اور ہور سی کر انہوں نے صرف کام کیتا ہے وہ سنت بنی ہے حسنہ اچھی چیز ہے لازم نہیں ہوئی جنہیں لازم کرتا تو آپ مجرم بہتے دیکھت کام کیتا اس تو سنت بھی جدو ضروری بن جائے آپ بہتے ہیں انہوں نے روز تسیہ جنگیں لوگاں وہ خود سنت بھی بن جمدی ہے پہ دین انہوں نے تسیہ چھوٹک لیا گا کہ اپنے کوئے اکشاہ جنگیں نہیں سی فرض انہوں فرض بناتا اس پاروں حافظ بن حضر رحمت اللہ حضر باری دوسری جل اڑے ہوئی مسئلہ کہ اللہ سے رسول علیہ السلام فجر دی نماز جمعہ علیہ جن علیہ فلامین سجدہ پڑھ دے سی اللہ تعالیٰ انسان پڑھ دے سنت ہے جالیس بلد نہیں پیغمبر دا طریقہ مگر فرمایا جسوئے انہوں نے ہو جائے پکا کہ عوام میں سمجھ بینٹے کہ نماز ہی نہیں ہے انہیں جسے اٹھتے نہیں پڑھیں فرمایا وَمَنُمَنَ اللَّهُ لَالْقِرَاہَتَ بِخَشْيَتِتْ قَادِلَ وَمَنَا فَرْضِ اے لائنہ ایڈیاں بچا کے رکھنیاں دا جرہ عالم نے بیکھا رہا ہے مکروم تو حرام نہ ہو لیا اٹھ کے پھار لو کہ دین تیرے پہ ہو دا حرام تیرنیاں اللہ کر رہا انہوں نے مکروم چی رہا تھا اچھا کام نہیں بھئی نہ کرو مرکان چیڑا نہ زور دے تو دین تبدیلی کر رہا تعدی حضورد اللہ کہ اللہ دنیاں لکی رہاں توڑنیاں نہیں تو فرمایا کہ امام مالک اور کئی عرمان آکھا کہ صورتہ پڑھنیاں نماز مکروم یعنی پتا آنا بی رسول اللہ پڑھ جا رہا ہے مگر مکروم تو فتوہ دیتا ہون جاہل مرلہ اٹھے تو اگر امام مالک کافر ہو گیا رسول اللہ جی سنت نے مکروم آکھا نہیں رسول اللہ جی سنت نے نہیں آکھا تو عدی عوام نے دین بتایا کہ عوام نے فرض سمجھ لیا عقیدہ خراب کر لیا سنت سمجھ لیا کہ پڑھ دے رہی ہیں قدی چھتیوی دے تو اسی یہ پناہ پکھے فرض آرہے تو بغیر فضل دین مازی نہیں ہوں قال ابن دقیق علید امال قول بالقرآن مترکن خیابہ الحدیث امام ابن دقیق علید فرماؤں دے کہ یہ تو کوئی قوینہ کے صورتہ بالکلی پڑھنیاں مکروہ یہ تو گل حدیث لے خلاف ہے اللہ جی رسول پڑھ دے اچھا کام ہے پڑھنا چاہیے لیکن انتہالہار الہکوہ حاضر مفسدہ مگر جے پڑھنیاں پڑھنیاں اتھوں تک ہو جائے بن نشانی بن جائے جمعہ علید نماز یار کی تیار حدیث مسئل پڑھنی ہوتے ہیں صورتہ پڑھنیاں جائے جی رہے نہیں پڑھنیاں اتھوں تک معاملہ چلا جائے پہ آخر ابھی تیزہ ہو جائے لوگ انہوں فرض سمجھنے میں فیان بغی ان تسرا کا حیان تن بغی پھر مناسب ہے کہ امام قدی قدی چھڑ دیا کرے تاکہ خرابی دور ہو جائے سارے انہوں پتا لگ جائے پہ چنگا کا میں پڑھ جائے نامی پڑھ جائے رہے ہیں فین المستحب قد یترکو لے دفر مفسدہ تل متوقع کیونکہ کئی مستحب شاہ ہیں بہتی باری بات چاہو گی جڑی ہیں لوگ آج کڑی ہیں سنتا تک دہار ہے پہ اپنی حد وقت بڑھ رہی ہے فرما ترک کرو ہیں چھڑو تاکہ لوگ آج پتا لگے فرد نہیں پھر مستحب شاہ ہیں بینان دین پساند کر دا وہ بھی چھڑنیاں پہ جائے ہیں جدہ ہم پتا لگے بینان کچھ خرابی پیدا ہو رہی لوگ آج دیش گر بر پیدا ہو رہی ہوتی انہوں فرد بنائی جائیں دے وہاں یا صرف بترکی بعض الوقات اور انہیں نہ حاصل ہو جائیں دے پکا نہ چھڑ دے کدی کدی چھڑ دے تین سو اناسی صفحہ اور یہ جمعہ دوسری جلد چھڑ دے کہ سنت بھی اگر دیکھئیے نا کہ اپنی ہاتھ تو اگر بڑھ لیے فرد بن دی جائیں دی انہوں چھڑنا چاہیے اس تو نری بیرتان دی باری آج بکن انشاءاللہ ہوتا بیان میں کروں گا اہ بیرتان چونکہ بہت غلبہ ہویا مسجدان دیگیاں سپیکر لگے رہا دعا ہوا رہی ہیں یعنی دین ایک نما کر دے اب جی سایدہ وجود ہی نہیں لبتا جو سوئی جو نکے جانا تو اگر کو جا لیے گا تو دائے پیر جا اس خلکتوں میں انہیں کٹھا کر لو جمعہ دی نماز ہون دی سپیکران دی دعا کرو تو تسی نماز آم پڑھو دے پھر ہو باجمات کو خدا دا خوف کرو تسی اللہ تعالیٰ دیگی لائنہ توڑنا چاہوں دے فرض اور سنت حرام اور مکروح اور مبا انہوں کام رکھنا بلکو یہ دے اندر تبیلی نہیں کرنی ورنہ اللہ تعالیٰ تسی ظالم ہوگی بیندہ سبچہ ناس کر کے رکھ دے ہوگی انہوں حضورت انہوں توڑو کوئی نہ تو رسول کریم علیہ السلام با صحیح حدیث ہوندہ میں آپنوں کئی بڑی پتہ لگا جڑے کم میں کرنا ہے تو بعض صحابہ پرحیز کردے وہاں دے یارے ڈانی بزرگان دی شام دے لے گا بوضو کر کے بوسے لیں گے پھرنا دے روز ہیں گڑے مردے پھرنا تو سی بھی حیرانی ہوندے ہوگی مردی صاحبہ حضر مسئلے کردے پھر گمرے خدا کردے دین کچھ نہ بہتے ہوندہ کیا حرانی اے مقروض دردے بچنا چونہ بچ جا ورنہ جہدی ہے جانا کوئی قیامت نہیں ہو یعنی رسول کریم علیہ السلام نے کڑا بوجھ اٹھایا ہے کہ جڑا امت نے کہا کہ اچھا نہیں آپ لی بیانے جواز لیو افصل ہے آپ لیو بہتر ہے کہ آپ کرن تاکہ امت نے بلکل صاحب پتا چل جائے کہ آج جائے دیار آج اس نے اممہ عشاء رضی اللہ تعالی کہ پچی جا بیٹھا دی وہ دے کاروی دجے پر آجی بیٹھا دی جوان سے وہ کوئی چھہر چاہر نہ کرد کہا لیا تو بڑا پر اہدگار کھڑونا امت نے رسول اللہ علیہ السلام اپنی دینیاں دے بہت سے لیندے دیر ہو دین دستے آئے رشدیوں کتے پاک دے رہا اسی جنہوں دے شرم ساروں کے کوئی لکونوں نہیں پیغمبر خدا نے لینہ واضح کرنیا کہا حلال ہے احرام ہے افرد ہے واجب ہے سنت ہے مصرم ہے ہر شرم کھول کے بیان کر تو رسول کریم علیہ السلام دی یہ سنت پکی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سواب بڑا بیان فرمایا کہ سورج جدو درہ اچھا ہو جائے اچھا وقت جدو ہے فرمایا کہ ہینا ترمد الفساد کہ اونٹاں دے بچے جائے لینا رہ تینی تپ جائے بیاناں پیر ساروں لگ پہنے نو دس بجے دا وقت یا یاران تک اے نوازی سمجھو جنی تپ چڑے یہ بہت عالی نماز ہے فرمایا چار رکھتاں جڑی ہیں زہادی ہیں پردہ اللہ تعالی کافی ہڑا ہے وہ دے کام آپ سمار دے مگر صحابہ اکرام نے انہوں بیدت کہنا شروع کر اے بیدت بارے میری گرنواز انہوں پرلے بننا کہ سنتان بیدت بن رہی ہیں کہ اپنی حد تو بڑھ رہی ہیں ایک نماز نفل سے بھی کرو کری پہلو یہ کرلے پہلو مسجدان چاہ پڑے جی جماعتہ شروع کرتی ہیں پیاد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی نم اے تیسری جل فتر باری دیکھیا کہ مسجد نوی کی لوگ آکے پڑھنا اور باقیدہ مجمعہ دیں مجمعہ کٹھے ہوں گے پہ کوئی مڑا کم کر دیں زہادی نماز رسول اللہ نے پڑھی یا سواب دست جایا ہے صرف اینہ ہی نہ مسجد آگا بہت اکٹھونا شروع ہو گیا تو اے لے بارے فرمایا کالا عیاض بغیر اترون جا سوا انہا مان کر ابن عمر ملازمت حوائی زہارہ فلمساجد و سلاة آدمان اینہی گلوی جیدو ودی دیکھی یہ مسجد پہ بندینا پان لگتا ہے اور باج مال شروع ہو گی اے تیگہ ابن مرآکہ بے رسول اللہ نے نہیں ہے یہ نہیں ہو سلاة زہاد وہ جو کرانچ پڑھنی ہے اور کرنیا کرنیا اینہی صرف بات نہ ہویا اور کوئی نمی گر نہیں کہ یہ سلاة زہاد چاشدی نماز حضورتی دستی ہے بے شمار ہو گے سواب دستے ہے پڑھی یہ ہے مگر مسجد پڑھنا بے کہ دمات نہ پڑھی ابن عمر پٹ اٹھے کہ بیدہ شروع کر دیجئے لان نام خالفت سننا و یعیدو ماروہ و نبی شہبان ابن عسودن و را قوم یسلونا ایسے نذاکت انسندوں کے دین اس بارج کنہ غیرت ماند ہے کہ تسی خدا دی کرسی سنبھال لے جئے ضروری نو غیر ضروری کر رہے جئے غیر ضروری نو ضروری بنا رہے جئے اٹھے اٹھے رکھو جس سے جسے اللہ نے انہوں رکھیا ابن عسود رضی اللہ تعالی نے لکھا لغان کہ پردے سلاة زہ پان کر رہا بہت اطراتی کہ مسجدہ جہاں بڑھے یہ سلاة زہ پڑھ لی وقارا انکانا ورابددہ ففی بیو تک فرمایا جہاں پڑھ نہیں ہے نا نہیں ٹوٹکو رہا جانا کرانچ پڑھا کر یعنی ایک نماز نفل لی حضورز بھی اپنی سنت ہے ثواب سے ہے اینک ترمیم بیکھی کہ مجمع ہونا شروع ہو گیا لوگ بڑی پابندینہ مسجدہ دا کر وہ تو فرمایا کہ ان کم غلط ہو گیا یہ سنت مطابق کوئی نہیں کرنا ہے جا کے اپنے کرانچ کرو جائے ضروری تسی کریں